شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت الرحم فرمانے والا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلے کی ایک ڈھیری کے پاس سے گھجرے تو آپ نے اپنا ہاتھ اس میں داقل کیا آپ کی انگلیوں نے نمی محسوس کی تو آپ نے فرمایا غلے کے مالک یہ کیا ہے اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول اس پر بارش پڑ گئی تھی آپ نے فرمایا تو تم نے اس بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے جس نے دھوکہ کیا وہ مجھ سے نہیں ان لوگوں میں سے نہیں جنہیں میرے ساتھ وبستہ ہونے کا شرف حاصل ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن دلوں پر چھا جانے والی ظلمتیں ہوں گی بخل اور ہوس سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بخل اور ہوس نے ہلاک کر دیا اسی نے ان کو اکسایا تو انہوں نے اپنے ایک دوسرے کے خون بھائے اور اپنی حرمت والی چیزوں کو حلال کر لیا حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی مریض کی آیادت کی وہ مسلسل جنت کی روش میں رہا آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کی روش کیا چیز ہے آپ نے فرمایا اس کے پھل جنہیں وہ توڑ رہا ہے چن رہا ہے معزز نادرین اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین